اسلام علیکم میں ہوں فرہین اور آپ دیکھ رہے ہیں فرہین کوکنگز پور یو یوٹیوب چینل تو آج میں بنانے جا رہی ہوں چائے تو آپ سوچ رہے ہوں گے کہ چائے کسے بنانی نہیں آتی چائے تو انڈیا کے ہر گھر میں بنتی ہے لیکن یقین مانیے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جنہیں چائے بھی بنانی نہیں آتی یا تو پھر ان سے بگڑ جاتی ہے تو میری یہ ویڈیو انہی کے لیے ہے چائے الگ الگ فلیورز کی بنائی جاتی ہے اور اسے بنانے کے دو طریقے ہیں تو اس ویڈیو میں میں آپ کو دونوں طریقے بتاؤں گی تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو کونسا طریقہ صحیح لگا اور آپ کس طریقے سے چائے بناتے ہیں تو چلیے پھر چائے بنانا سٹارٹ کرتے ہیں چلے پر میں نے چائے کا برطن رکھ دیا ہے ہمیں دو کپ چائے بنانی ہے تو اسی کپ سے میجور کر کے ہم اس میں ایک کپ پانی دالیں گے یہ ایک کپ پانی جب بوائل ہو کر آدھا کپ رہ جائے گا تو ہم اس میں دیڑ کپ دودھ ایٹ کریں گے اگر آپ نے جو ملک لیا ہے وہ زیادہ گاڑا ہے تو آپ اس میں دیڑ کپ جتنا پانی لیں اور ایک کپ اس میں دودھ ایٹ کر دیں تو اس پانی میں ہم اب چائے کی پتی ایٹ کریں گے 2 ٹیبل سپون میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں باز گرینڈ کی جو چائے کی پتی کافی سٹرونگ ہوتی ہے تو آپ اس حساب سے اس میں چائے کی پتی ایٹ کریں تو چائے کی پتی ایٹ کرنے کے بعد میں اس میں 3 ٹیبل سپون سے تھوڑی سی کم اس میں شکر ایٹ کروں گی جو کہ نارمل سبھی چائے پیتے ہیں اس کا ذائخہ ویسا ہی ہوگا اگر آپ میٹھا کم یا زیادہ پسند کرتے ہیں تو آپ اپنے حساب سے ایک جس کر لیں آپ چائے کو بینہ فلیورز کے بھی بنا سکتے ہیں یا پھر اس میں فلیورز لانے کے لیے کرش کیوی ادھرک اور الائچی ایٹ کر سکتے ہیں تو یہاں پر میں یہ کرش کیوی تھوڑی سی ادھرک اس میں ایٹ کر رہی ہوں ابھی جو کہ سردیوں کا موسم چل رہا ہے تو اس لئے ادھرک والی چائے پینا تو لازمی بنتی ہے کیونکہ ادھرک والی چائے سے سردی زکام کے جو مسئلے ہیں وہ کافی حد تک کم ہو جاتے ہیں ادھرک ایٹ کرنے کے بعد ہم اس میں یہ دو سبز الائچی ایٹ کریں گے ادھرک کو میں نے ہلکا سا کرش کر لیا ہے آپ چاہیں تو اس میں الائچی پودر بھی ایٹ کر سکتے ہیں الائچی سے ہماری چائے میں بہت ہی اچھی خوشبو آتی ہے جو ہمارے چائے کے مزے کو دگنا کر دیتی ہے تو یہ جو چائے کا پانی ہے وہ بوائل ہو کر آدھے کپ سے تھوڑا سا زیادہ ہی رہ گیا ہے تو ہم اس میں یہ دیل کپ جتنا دودھ ایٹ کر دیں گے تو یہ ایک کپ دودھ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں اس کے بعد ہم اس میں آدھا کپ اور ایٹ کر دیں گے اس کے بعد ہم چائے کو کچھ دیر پکا لیں گے تو سردیوں میں یہ گرم گرم ادھرک والی چائے پینے کا ایک اپنا ہی مزہ ہے تو یہ جو چائے ہے وہ اچھی طرح سے پک چکی ہے تو ہم اسے چھان لیتے ہیں تو یہ جو چائے ہے اسے میں نے چھان لیا ہے تو چلیے اب ہم چائے بنانے کا دوسرا طریقہ دیکھتے ہیں تو یہاں پر بھی ہم دو کپ چائے بنائیں گے اور پانی اور دودھ کا میجرمنٹ سیم رکھیں گے تو یہاں پر میں نے ایک کپ دودھ اس میں ایٹ کر دیا ہے اور آدھا کپ دودھ میں اس میں ایٹ کر رہی ہوں تو ٹوٹل یہ دیڑ کپ دودھ ہو چکا ہے اب ہم اس میں یہ ایک کپ پانی ایٹ کریں گے تو حضبے ضرورت شکر ہم اس میں ایٹ کریں گے اس کے بعد ہم اس میں ایٹ کریں گے چائے پتی اس کے بعد ہم اس میں یہ چائے کا مصالہ ایٹ کریں گے تو یہ ساری چیزیں ایٹ کرنے کے بعد ہم چائے کو اچھے سے بوائل کریں گے تو چائے بنانے کا جو پہلا طریقہ تھا اس میں ہم نے پانی کو الگ سے بوائل کر کے اس میں بعد میں دودھ ایٹ کیا تھا اور یہ جو دوسرا طریقہ ہے اس میں ہم دودھ میں ہی ساری چیزیں ایٹ کریں گے اور اسے بوائل کریں گے تو چائے کی بہت ہی زبردست کچبو آ رہی ہے تو یہ جو چائے ہے وہ اچھی طرح سے بوائل ہو چکے ہیں تو ہم اسے چھان لیتے ہیں تو یہاں پر ہم نے چائے بنانے کے دونوں طریقے دیکھ لی ہیں اور چائے جو ہے دونوں طریقے سے سیم بنی ہے اس کی ذائقے میں بالکل بھی فرق نہیں ہے تو آپ مجھے کمنٹ کر کے ضرور بتائیے کہ آپ کو چائے بنانے کا کون سا طریقہ صحیح لگا اور آپ کس طریقے سے چائے بناتے ہیں اور آپ کی چائے کیسی بنی ہے چائے پینے سے پہلے میری آپ سب سے ایک ریکویسٹ ہے اگر آپ میری چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو اسے ایک بار ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل کے بٹن کو ضرور پریس کریں تاکہ میری نئی ویڈیو کا نوٹفیکیشن سب سے پہلے آپ تک پہنچ سکیں تو ملتے ہیں کسی اور ریسی پی کے ساتھ تب تک کیلئے فرہین کو دیجئے اجازت دعاوں میں یاد رکھیں اپنے خیال رکھیں اللہ حافظ